اسلام علیکم ویلکم ٹو مائے چینل سپر سمپل کوکنگ آج کی ہماری ریسپی ہے چکن کوکتے ایک بہت بھی مزیدار اور یونیک ریسپی ہے اس کو بنانے کے لیے جو چیزیں چاہیے اس کو نوک کر لیجے یہاں میں نے لیا ہے مہران والوں کا ہرا تکہ مسالہ 250 گرامز دھئی ہے دھنیا اور پودینہ ایک ادد میڈیم سائز کی پیاز دو عدد ہری مرچے ہیں ون ٹیبل سپونڈ ادرک لیزل کا پیسٹ ہے ٹو سے ٹری ٹیبل سپونڈ ہم ملائی شامل کریں گے یہاں میں نے پہلے سے کوفتے بنا کے رکھ لیے تھے جو میں نے فریز کر دیئے تھے کوفتوں کی بھی ریسپی جلد ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے کوفتوں کو فرائے کر کے ہم ایک سائٹ پہ رکھ لیں گے کوفتوں کو بس اتنا فرائے کریں گے ان کے اوپر کلر آجائے ان کی اچھی سی بائینڈ ہوتے ہیں جب ہم ان کو گریوی میں ایڈ کریں تو یہ ٹوٹے نہیں گریوی کے لئے ہم اویل میں سب سے پہلے پیاس شامل کریں گے اور اس کو اچھی طرح سے فرائے کر لیں گے پیاس کا جیسے ہی کلر چینج ہونے لگے گا تو ہم اس کے اندر ادرک لیسن کا پیسٹ شامل کریں گے اس کو بھی فرائے کر لیں گے اس کے بعد ہم اس کے اندر دہی شامل کریں گے اور میں نے یہاں پہ ہرا ٹک کا مسالہ مہران خانہ کا ہاپ پیکٹ شامل کیا ہے اچھی طرح سے اس کو مکس کریں گے اور اس کو تقریباً دس منٹ کے لئے ہلکی آج پر پکٹی کے لئے چھوڑ دیں گے مسالہ ہمارا اچھا سا بھون گیا ہے تیل اوپر آگیا ہے اب ہم اس کے اندر دھنیا اور پدینہ جو میں نے تھوڑے سے پانی پر بلین کر لیا تھا وہ شامل کروں گی اس کو بھی اچھی طرح سے مکس کر لیں گے اب ہم اس کے اندر ہری مرچے شامل کریں گے اور کریم بھی ایٹ کر دیں گے اور اس کو اتنا پکائیں گے کہ ہمارا پانی ڈرائے ہو جائے پانچ سے دس منٹ لگے ہیں پانی ہمارا ڈرائے ہو گیا ہے اب ہم اس کے اندر ہمارے جو پہلے سے فرائیڈ کوفتے ہیں وہ شامل کریں گے کوفتے شامل کر کے بہت ہی سوفٹلی آپ اس کے اندر چمچہ چلائے گا تاکہ کوفتے ٹوپنا جائیں اس کو مکس کرنے کے بعد ہم اس کے اندر تقریباً ہاف گلاس یا جتنی آپ کو تھک گریوی رکھنی ہیں اپنا آپ پانی شامل کریں میں نے یہاں پہ ہاف گلاس پانی شامل کیا ہے اور میں اب اس کو ہلکی آنچ پہ دس منٹ کے لیے اور کوک کروں گے تاکہ کوفتے ہمارے گل جائے کوفتے ہمارے ریڈی ہو گئے ہیں اب ہم اس کو ڈش آؤٹ کر لیں گے اگر آپ کو ہماری ریسپی اچھی لگی ہے تو اس کو ضرور کو ٹرائے کریے گا لائک کریے گا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریے گا سپر سمپل کوکنگ اللہ حافظ